اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا یدعونا مع اللہی الہاں آخر یہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے کسی اور کی پوجہ نہیں کرتے الہ کے معنی آپ کو بتائے عبادت کے لائق یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکی پوجہ کے لائق عبادت کے لائق پرستش کے لائق وردی اور ورشپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مظاہرِ قدرت سورج رب نے بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے اس کو بے نور کر دیتا ہے اس کو گرہن لگ جائے کوئی ہٹا سکتا ہے رب کے سوا پوچھ رہا ہوں تو اے سورج کی پوجہ کرنے والوں رب اس کو بھی بے نور کر دیتا ہے چاند تارے پانی آگ لوہا پتہ نہیں کس لوگوں نے ایک طرح طرح کے اپنے لیے معبود خود بنا لیے یہ مظاہرِ قدرت ہیں یہ خود سے نہیں ہیں انہیں رب تعالیٰ نے بنایا ہے تو عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات جب سورج چاند تارے آگ پانی یہ پوجہ کے لائق نہیں تو بندہ کہاں سے ہوگا انسان آدمی اس کو بھی رب نے بنایا ہے وہ بھی پوجہ کے لائق موچی کہیے گا نہیں ہے کسی نبی ولی کے لیے بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا کسی طرح شریک ٹھیرایا جائے اللہ تعالیٰ کی مثل یعنی اس جیسا بتایا جائے ایسا بھی نہیں ہے نبیوں ولیوں کی تعظیم کی جاتی ہے عبادت نہیں کی جاتی تعظیم بھی وہ کریں گے جو جائز ہے جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی نہیں کی جائے گی ہر عبادت میں تعظیم ہے یہ جملہ یاد کر لیں ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے ایک دو نمونے رکھتا ہوں قومی ترانہ ہوتا ہے آپ کے وطن کا آپ کھڑے ہو کے سنتے ہیں جھنڈا لہر آیا جاتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں بظاہر دیکھنے میں یہ تعظیم ہے لیکن عبادت اونچی نہیں مثالیں پچاسوں ہیں لیکن صرف سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں کر رہا ہوں والدین کے لیے بزرگوں کے لیے احتراما ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تعظیم ہے مگر ان کی عبادت نہیں ماں باپ کے بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چوم لیتے ہیں یہ تعظیم ہے مگر عبادت نہیں ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں پہلی امتوں میں سجدہ بھی تعظیمی ہوتا تھا تعظیمی سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام نبی ہیں ان کا ذکر موجود ہے ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا یہ سجدہ کون سا تھا اونچی کہیے گا تعظیمی پہلے جائز تھا اب جائز نہیں عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کریں وہ شرک ہوگا اللہ کے سوا کسی کو کریں گے تو شرک ہوگا تعظیم کی نیت سے کریں گے تو حرام ہوگا کرنے والا گناہگار ہوگا خیال رہے قدم بوسی اور چیز ہے سجدہ اور چیز قدم بوسی میں شکل سجدے کیسی ہو جائے گی مگر وہ سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ نیت سجدے کی نہیں ہے اور عمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہم اللہ کے رسول سے اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں ان کو معبود سمجھ کر نہیں مانگتے اگر کوئی اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو معبود سمجھ کر پکارے یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے کہ یہ خود سے ہیں یہ خود سے دیتے ہیں یہ خود سے دینے والے ہیں یہ مستقل بذات ہیں یہ مستعان حقیقی ہیں ایسا اگر کوئی سوچے کہے گا تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں اور آپ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں قرآن میں حکم ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو بندے بھی مدد کرتے ہیں اور بندے کا مدد کرنا خود سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے بندہ خود مدد کے قابل نہیں اگر اللہ کی عطا نہ ہو ہم ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں یہ مانگنا عبادت نہیں ہے اس کو معبود سمجھنا نہیں ہے ہم نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا اللہ کے سوا کسی کو مستقل بزاد سمجھنا کہ یہ خود سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اگر ایسا کوئی سوچتا کرتا ہے تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو غنیبی بنایا یہ اس کی صفت کا مظہر بنا تو اس کی صفت کا مظہر جانتے ہوئے اللہ کی عطا کا حامل جانتے ہوئے کہ اللہ کی عطا والا ہے تو اب فرق آ گیا جب فرق آ جائے تو برابری نہیں ہوتی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو تو پھر وہ بندوں سے کیوں مانگتے ہیں بندوں کو کیوں پکارتے ہیں میں نے مثال دی بیٹا باپ کو پکارے تو باپ بھی بندہ ہے پکارنے والا بیٹا بھی بندہ ہے تو پھر بیٹے کا پکارنا کیسے جائز ہوگا شوہر نے بیوی کو پکارا بیوی نے بیٹے کو پکارا بیوی نے بھائی کو پکارا شوہر نے اپنے باپ کو پکارا بھائی کو پکارا آپس میں ایک دوسرے کو ہم پکارتے ہیں بولاتے ہیں کیا سمجھ کر مخلوق سمجھ کر بندہ سمجھ کر کبھی معبود سمجھ کر ان کو پکارا نہیں اور کہیں کہ نہیں ہر طرح کی پکار غلط تو پھر کون مسلمان رہ جائے گا تو یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہنا غلط نہیں ہے کیونکہ ہم رسول کو معبود نہیں مانتے مستقل بذات نہیں مانتے کسی ولی کو بھی مستقل بذات مستعان حقیقی یا معبود ہرگز نہیں سمجھتے یہ جو بات بات پر فتوہ لگانے والے ہیں ان کا معاملہ درست نہیں ہے تو رحمان کے بندے اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے اللہ خود فرما رہا ہے اور آج کوئی کہے کہ نہیں تم یا رسول پکار رہے ہو تو تم رسول کی پوجا کر رہے ہو تو ایسا کہنے والا یا تو دشمن ہے یا ناسمجھ ہے اور یا زدی ہے کہ پتا بھی ہے اس کو پھر بھی وہ کہہ رہا ہے تو یہ زد ہے اس کی دشمنی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات ہم نے قریب سے پکارا یا دور سے پکارا زندہ کو پکارا یا دنیا سے چلے جانے والے کو پکارا اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں میں ان کے بھی جواب دے چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ زندہ کو یا مردہ کو قریب کو یا دور کو محبوب سمجھ کر پکاریں گے تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی محبوب سمجھ کر پیارا سمجھ کر پکاریں گے تو مانا نہیں ہے یہ واضح کر دیا اب بھی کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے سے ہم مشرق نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم ایمان والے ہیں تو کسی کے فتوے سے ہم مشرق ہو سکتے نہیں اور یہ شرق و بیدت کے فتوے جو داغتے رہتے ہیں جن کا کاروبار ہے ان سے ہم یہی کہیں گے کہ تم کرتے رہو تمہارے کہنے سے کوئی چیز جو صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو جائے گی دوسری نشانی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی عزت رکھی اس کو نہ حق مارتے نہیں قتل نہیں کرتے موسیقی